اللہ رب العزت نے انسان کی اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں اگر انسان ان نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کی اوپر اس میں مسلمان خاص نہیں ہر انسان کی اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں لیکن مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت ایک ایمان کی نعمت دے دی ہے جو تمام نعمتوں سے ظاہر سی بات ہے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بولنا بھی ہے یہ بولنے کی صلاحیت ہر شخص میں نہیں ہوتی اسے بھی سیکھنا پڑتا ہے ہمارے ایک استاد تھے وہ ارشاد فرمانے لگے کہ بہت سارے لوگوں کو بولنا سیکھنا چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو چپ رہنا سیکھنا چاہیے کہ چپ رہنا بھی ایک ایسی چیز ہے جو سیکھی جاتی ہے اور بولنا بھی ایک ایسی چیز ہے جو سیکھا جاتا ہے اب آپ کہیں گے بولنا کس کو نہیں آتا لیکن بولنے بولنے میں بھی فرق ہوتا ہے بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ ان کی الفاظ کی کوئی قیمت نہیں رہتی ان کی بات کی کوئی قیمت نہیں رہتی مگر کچھ لوگ بولنے کے وقت کو جانتے ہیں کہاں پر کتنی بات کرنی ہے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں تو ان کی بات کے اندر ہمیشہ وزن ہوا کرتا ہے اور ان کی بات لگا کرتی ہیں اب انسان کو کتنا بولنا چاہیے کس جگہ بولنا چاہیے یہ بھی ایک ہنر ہے سیکھنا بہت ضروری ہے اور جس شخص کو بولنا نہیں آتا سپیچ کرنا نہیں آتی تو وہ چاہے جتنا مرضی علم اپنے اندر سمیٹ لے وہ دوسرے کو یہ ڈلیور نہیں کر سکتا تو جہاں انسان خود سیکھے علم کو سیکھے وہاں وہ دوسروں کو سمجھانے کیا سکھانے کا ملکہ بھی ضرور سیکھے تاکہ جب وہ ضرورت پڑے اسی کو فائدہ پہنچانے میں وہ بڑا آسانی سے کسی کو فائدہ پہنچا سکے اس لئے علم کے سکھانے میں بولنے کا بہت بڑا کردار ہے اپنے بچوں کو جہاں آپ علم سکھاتے ہیں پڑھائی لکھائی سکھاتے ہیں وہاں انہیں یہ ایک سکل بھی آپ سکھا دیں کہ آپ نے بولنا کیسے ہیں اگلے انسان کے دل میں اپنی بات کیسے اتارنی ہے یہ یقیناً بہت بڑا ملکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ نعمت اتا فرماتے ہیں